ویلز سیریز ڈے فور میں ہے جادوی ویلیج پورٹ میریان ویلز میں موجود ایک ایسا ایٹیلین ویلیج جہاں نہ تو کوئی رہتا ہے نہ ہی کوئی گاڑی ہے جہاں گھر گلیاں اور باغات سب ایٹیلین طرز تعمیر کی طرح کے ہیں یہ رومنٹک ویلیج رنگ برنگی امارتوں کے ساتھ ایٹیلین فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے اور دیکھ پائیں گے پورٹ میریان ویلیج ایکسپیرینس دا میجک ایٹیلین ویلیج جو کہ ویلز کے اندر موجود ہے ایسا ویلیج جس میں کوئی بھی نہیں رہتا نہ ہی اس میں کوئی گاڑیاں ہیں نہ ہی کوئی موٹر کار ہیں نہ ہی کوئی پارکنگ ایریا ہے اگر کسی چیز کا راج ہے تو وہ ہے سکون پین دا میپ آپ کے لیے لا رہا ہے ایڈونچر سے بری ہوئی سیریز نورت ویلز دیس اس خان اور آپ کے لیے پین دا میپ نورت ویلز میں آج ہمارا فورٹ ڈے ہے اور آج ہم جا رہے ہیں پورٹ میریان وہ ویلیج جو ایٹیلین طرز تعمیر کا شاکار ہے جی ہاں ویلز کے اندر رہتے ہوئے آج ہم آپ کو ایٹیلین ویلیج میں گھومائیں گے ابھی ہم پورٹ میریان ویلیج کی طرف جا رہے ہیں راستے میں بہت خوبصورت مناظر آتے ہیں ہرے بھرے کھیت اور ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو لش گرین ماؤنٹینز ہیں اوپر نیلا آسمان اور میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فطرت سے بھری ہوئی زندگی ہے پیچھے آپ دیکھیں کہ بھیڑیں کھیتوں میں چر رہی ہیں اور پیچھے بلکل بہت نیلا آسمان ہے اور پہاڑ ہیں یقین مانیں کہ یہ پوری روڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے جائیں گے انتہائی خوبصورت مناظر ہیں ویلیج کے قریب آتے ہی راستہ بے حد خوبصورت پھولوں اور ہرے بھرے گھنے درختوں سے بھر جاتا ہے بلکھاتی روڈز اور درختوں کے سائے میں ڈرائیو کرنے کا احساس ناقابل یقین ہے فری کار پاک میں گاڑی پاک کی سامنے ہی واش روم کی سہولت موجود ہے انٹرنس ایریا کو لیونگ پلانٹس سے سجایا گیا ہے آگے بڑھتے جائیں تو موسم ہشکوار ہوتا جاتا ہے پرندو کی آوازیں آتی ہیں درخت اتنے گنے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی سامنے ہی ٹول اینڈ ویلکم ایریا آ گیا ہے جہاں سے ہم ویلیج میں جانے کی ٹکٹ لیں گے جو کہ سیمنٹین پاؤنڈ اینڈ ففٹی پینس کی ہے ٹکٹ لینے کے بعد اس وقت ہم موجود ہیں اٹالین ویلیج پورٹ میریم میں جب میں نورٹ ویلز کے لیے آ رہا تھا تو مجھے یہ ویلیج دیکھنے کا بہت شوق تھا اور آئیم فیلنگ ویری لکی کہ میں آج اس جگہ پہ موجود ہوں میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں ویلیج ایریا کے بالکل سامنے ہی مرمیڈ نصب کی گئی ہے جو کہ بالکل انٹرنس پر موجود ہے پورٹ میریم ویلیج ایکسپیرینس دا میجک پورٹ میریم ویلیج گنید میں ایک ٹوریسٹ اٹریکشن ہے جسے سر کلوف ویلیم نے 1925 سے 1975 تک اٹیلین ویلیج کے سٹائل پر بلٹ اور ڈیزائن کیا اس کے ساتھ ہی گول روم ہے اس کا فن تعمیر اٹالین فن تعمیر کی یاد دلاتا ہے اس کو پتھروں سے بنایا گیا ہے اور بے خط خوبصورت نیلا دور لگایا گیا ہے اس کا فلور بھی خوبصورت پتھروں کا ہے اس کے علاوہ اس میں چھوٹی چھوٹی سٹون ونڈوز یعنی جھروکیں ہیں جن سے باہر کے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں اس روم میں بولیں تو آپ کی آواز گونجنے لگتی ہے اس ویلیج کو روم یعنی اٹلی کے فن تعمیر کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے اس کے آگے بڑھیں تو سامنے گیٹ ہاؤس نظر آتا ہے یہ اس ویلیج کی سب سے پہلی تعمیر ہے چٹانو کو توڑ کر اس کو بنایا گیا تھا اس کے چھت پر بے خط خوبصورت پینٹنگ کی گئی ہے جو رات کے وقت روشنی میں بہت خوبصورت لگتی ہے اس میں بھی خوبصورت سٹون ونڈوز رکھی گئی ہیں اس کے بالکل آگے بریج ہاؤس آتا ہے یہ ویلیج میں جانے کے لیے دو گیٹ ویز میں سے ایک ہے چٹان کو کاٹ کر اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر بریج ہاؤس ہے اور نیچے خوبصورت آرک ہے اس کے آگے ٹول ہاؤس آتا ہے جو پہلے اس ویلیج کی انٹرنس تھی اس کے آگے سامنے ہی دہ بیٹری سکیر آتا ہے یہ اس ویلیج کی مین کنسٹرکشن میں سے پہلی کنسٹرکشن ہے بے خط خوبصورت اور رنگین یہ جگہ فیمس ٹی وی سیریز کا گھر ہے اور اس جگہ میں کیفے بھی ہے اس خوبصورت جگہ بیٹھ کر گرم چائے کے مزے بھی لیں ویلیج میں انٹر ہوتے ہی آپ اس ایریا میں پہنچیں گے اس ایریا کو ٹول یا ویلکم ایریا بولا جاتا ہے اس کے بلکل سامنے ہی ایک گول بیلڈنگ ہے ایک گمبن نوہ بیلڈنگ ہے وہ بہت خوبصورت ہے پیچھے آپ ویلکم ایریا کے بلکل رائٹ سائیڈ پہ گول بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بہت خوبصورت لگتی ہے یہ پرانی طرز پر بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر آنے کے لیے بہت خوبصورت سٹیپس بنائی گئی ہیں جو کہ پتھروں سے بنی ہیں سکیر کے بلکل سامنے سٹیپس ہیں جو دیڈنگ کی طرف جاتی ہیں ویلچ میں شروع ہی سے ایک دیڈنگ کی کمی محسوس کی جا رہی تھی لہٰذا نائنٹین فیفٹیز میں اس کمی کو بھی پورا کر دیا گیا اس کے اندر چلے جائیں بے خط خوبصورت فن تعمیر کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری نوادرات بھی رکھی گئی ہیں اس کی دوسری سائٹ پر دونوں طرف سے سٹیپس اوپر جاتی ہیں اور بلکل اوپر بہت خوبصورت جگہ بنائی گئی ہے اس کے باہر آ جائیں تو حیرت انگیز مناظر سامنے ہوں گے ڈاؤنگ کا فلور خوبصورت پتھروں سے بنایا گیا ہے ویلکم ایریا کے بلکل اوپر گمبت ہے اور یہاں سے ایسٹرے کے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس گمبت میں سیزن کے حساب سے بہت سارے ایکزیبیشنز بھی منقد کیے جاتے ہیں ڈاؤنگ سے نیچے اتریں رائٹ سائیڈ پر سنگل سٹوری بلڈنگ ہے جو فور ہاؤسز کو ملا کر بنی ہے ہر ایک گھر کا کلر مختلف ہے اور ان کے سامنے خوبصورت ٹیرس بنائی گئے ہیں جہاں سے خوبصورت ویلچ نظر آتا ہے یہ جگہ کلیف پر ہے اس کو کینٹری رو کہتے ہیں ہیل ٹاپ سے نیچے آتے ہی بیٹری سکیر آئے گا اور بیٹری سکیر میں ایک سپا بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک گولڈ بلڈنگ بھی ہے جہاں پر بہت سارے ٹی وی ڈراماز کی شوٹنگ بھی کی جاتی ہے نیچے اتریں تو بلکل سامنے ہی ایک ہٹ نماغ گول روم آتا ہے جہاں پر بودہ کا سٹیچو نصب کیا گیا ہے اس کی چھت پر لکڑی لگائی گئی ہے اور اس میں بھی جھروکے ہیں یہاں سے باہر کا منظر بہت کی خوبصورت لگتا ہے اس کے سامنے دیکھیں تو روڈ کے بلکل پار کلیف ہے جس پر خوبصورت گھر بنا ہوا ہے لیفٹ سائٹ پر ایک بہت کی خوبصورت روف سٹکچر آتا ہے جس میں بہت سارے گمبد اور ستونے بنائی گئی ہیں اگر آپ اس پر کھڑے ہو جائیں تو نیچے خوبصورت پیازہ نظر آئے گا جس میں رنگ برنگی پھول ایک بڑی چیس اور بچوں کے لیے سویمگ پھول موجود ہے کوئی بھی اٹالین ویلچ سنٹر پیازہ کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ اس ویلچ میں بھی سنٹر پیازہ موجود ہے میرے نیچے بھی آپ دیکھیں کہ بہت بڑی چیس ہے اور اس کے آگے ایک سویمگ پھول ہے اور نیچے بیٹھنے کا بہت بڑا ایریا ہے جگہ جگہ پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ پھول آپ جب اس ویلچ میں انٹر ہوں گے اس کی انٹرنس سے پہلے ہی یہ پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ بالکل ٹاپ پہ ہے جیسے کوئی بارہ دری ہو اور یہاں پہ کوئی کنگ اپنی پوری سلطنت کو دیکھ رہا ہو یقین مانے بہت خوبصورت احساس ہے اور پورے ویلز میں گھومنا ایک الگ چیز ہے اور پورٹ میریم میں آنا اور اس پورے انوائرمنٹ کو ویلز کے اندر اٹالین انوائرمنٹ کو محسوس کرنا ایک انوکھا تجربہ ہے اگر آپ یہاں پہ آئیں تو پورٹ میریم آنا کبھی نہ بھولیں یہ مس کرنے والی جگہ نہیں ہے اس روح سے نیچے اتریں خوبصورت نظاروں کے ساتھ آرام کرنے اور کھانے کی جگہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں تو یہاں کا سب سے زیادہ ہرہ بھرہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو درختوں اور پھولوں سے بھرا ہوا ہے لیفٹ سائٹ پر سویمنگ پول ہے جس میں بچے سویمنگ اور فن کرنے میں مصروف ہیں جبکہ بڑے پول کے کنارے بیٹھ کر دھوپ کے مزے لے رہے ہیں اس پورے پول کے اردگرد درخت اور پھول لگائے گئے ہیں جو اس جگہ کو اور بھی زیادہ دلکش اور حسین بنا دیتے ہیں یہاں سے سارا ویلیج بہت رومنٹک لگتا ہے پیازہ سے اوپر چڑیں تو فوڈ سٹریٹ کا علاقہ شروع ہوتا ہے فوڈ سٹریٹ ہر قسم کے فاس فوڈ کے علاوہ ہارڈ ڈرنکس، کوڈ ڈرنکس اور تھنڈی تھنڈی آئس کریم سے بھری پڑی ہے اس جگہ کافی رش ہوتا ہے اس ایریا میں واش رومز بھی ہیں اور یہاں پر سر کلاف کا سٹیچو بھی نصب کیا گیا ہے اس سے آگے بڑھیں تو اٹالین کزین آتا ہے جس کا پیزہ بہت ہی فیمس ہے اور اس سے آگے جائیں تو کلیف کے اوپر سے ساحل کا بہت خوبصورت نظارہ آتا ہے اس وقت ہم ویلیج کے ٹاؤن ہال میں موجود ہیں اور یہ سمجھ لیں یہاں کی ایک فوڈ سٹریٹ ہے پوری سٹریٹ کے اندر آپ کو آئس کریمز اور فاس فوڈ کوفی اور ٹی یہاں پر موجود ملے آگے بڑھیں تو ٹاؤن ہال آتا ہے جس کی گلیاں بے خط خوبصورت پتھروں سے بنائی گئی ہیں گلی کے انڈ پر ایک خوبصورت روم آتا ہے جو کہ بلکل بارہ دری کی طرح ہے اس کے اندر چلے جائیں تو اس کے کھلے ہوئے ستونوں سے دور دور تک کا ساحل کا منظر نظر آتا ہے روم کے بلکل باہر ہی ہرکلیز کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے اس کے بلکل آگے جائیں تو پتھروں کی ایک اور خوبصورت گلی آتی ہے اس کے پیچھے دیڈاؤن کی خوبصورت کنسٹرکشن نظر آتی ہے اس کی رائٹ سائٹ پر ایک راستہ اوپر جاتا ہے جو بے خط خوبصورت ہے سامنے ہی ڈالفینڈ کوٹجز نظر آتی ہیں جس میں چار رومز ہیں ان رومز سے ساحل کا حسین نظارہ بھی نظر آتا ہے مگر اب ان کو پرائیویٹ روم قرار دے کر پبلک کے لیے بند کر دیا گیا ہے یہ جگہ چونکہ کلیف پر ہے تو پورا ویلش نظر آتا ہے اس کے خوبصورت راستوں سے آگے نکل جائیں تو اب ہم پورا راؤنڈ ٹریپ لگانے کے بعد شروع والی جگہ یعنی بیٹری سکیر آگے ہیں واپسی پر ایک چھوٹی دیوار کے ساتھ چلتے جائیں تو ایک نہائیت کی خوبصورت آرک یعنی ستون نظر آئے گی جس کو بے خط خوبصورت اور ہری بھری بیلو کے ساتھ سجایا گیا ہے اس سے نکلیں تو ایک راؤنڈ اور خوبصورت ویو پوائنٹ نظر آتا ہے یہاں اوپر آ جائیں دور دور تک پھیلا ہوا ساحل ساف ستھرا پانی اور ویلش کے ہوتل نظر آئیں گے شام کے وقت اس جگہ کا نظارہ بے حد حسین ہوتا ہے جاتے جاتے اس جگہ کو وزٹ کرنا کبھی نہ بھولیں اور یہ ہے ویلش کا وہ مقام جہاں سے دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں ویو پوائنٹ ہے بیسیکلی سامنے دیکھیں کوسٹل ایریا دور دور تک کوسٹل یعنی کہ ساحل پھیلا ہوا ہے وہ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ پرائیویٹ ہوتلز رہا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ویلز کا خوبصورت گاؤں حیرت انگیز زین بریز پاس اور اگلی ہاؤس یعنی بدصورت گھر سو سٹے ٹون پن دم ہے